نوری محفر پیچا در تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے آج رحمتوں برکتوں اور مغفرت والی راق مل بھر میں شب برات عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے مساجد کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا محافل اور عبادات کا احتمام لوگوں کی قبرستانوں میں آمد پیاروں کیلئے مغفرت کی دعائیں شب برات پر نائنجدو نیوز گیارہ بجے خصوصی پروگرام نشر کرے گا بلو ایریا میں فائرنگ کا مجرم سکندر سونہ سال کے لیے جیل کے اندر عدالت نے ایک لاکھ دس ہزار روپے جرمانے کی بھی سزا سنا دی سکندر کی اہلیہ بائزت بری سکندر نے پندرہ آگست دو ہزار تینہ کو اسلام آباد کی مصروف شہرہ پر اپنے ہی بیری بچوں کو یرغمال بنایا کئی گھنٹے تک پولیس اور انتظامیہ کو تکنی کے ناش نچایا سیبل ملکی ریلیشنز کا تماشا نہیں دیا بیان بازت میں یہ برانت ہی نہیں نہیں پریشانت ہوں پوچ کے حوالے سے تماشا بنانا دشمن کا ایجنڈا ہے چودری نسار کہتے ہیں نیوز لیکس اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا بنا دیا گیا معاملہ ختم ہو چکا بیان بازی پریشان پن ہے کسی سے نائنصافی ہوئی تو ذمہ دار میں ہوں ناحکومت بانی ایمکی ایم کے ریڈ والن پندرہ جون سے پہلے انٹرپور کو جاری ہو جائیں گے ہم بھی پانچ سال کے بعد اپنا حساب دیں گے اور تم بھی اپنا حساب دوگے نئے پاکستان کا ہر شر دیکھنا ہے تو خیبر پختون خواہ میں دیکھیں وزیراعظم نواز شریف کہتے ہیں کیپی میں سڑکوں تعلیمی اداروں اور اسپتالوں کا کوئی حال نہیں پانچ سال بعد ہم حساب دیں گے تم بھی صوبے کا حساب دوگے ہم ترفیاتی کام کر رہے ہیں چیچا وطنی میں بڑے جلسے سے خطاب کئی منصوبوں اور کروڑوں کے فنڈ سکایل آن پانامہ کیس کی جرائیٹی نے وزیراعظم نواز شریف کے گوشپاروں اور اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب کرنی کیاپٹن رٹائٹ سفتر کے گوشپارے بھی طلب نیب سے ہدیبیا پیپر ملز کا ریکارڈ مانگ لیا اسحاق دار کا منی لانڈرنگ کے حوالے سے بیان حلتی بھی تفتیش کا حصہ ہوگا نا اہلی کے سمران خان کے وکیل کے سپرین کوٹ اور الیکشن کمیشن کے دارے اختیار پر تحفظات اندر منصور نے کہا کہ عمران سے رابطہ نہیں ہو سکا مشاورت کیلئے وقت چاہیے اکرم شیخ نے کہا کہ معاملہ صاف ہے عدالت کا ہر فیصلہ قبول ہوگا ادھلیگی رہنماؤں کی کپتان پر تنقید دانیال عزیز نے کہا بتائیں دھرنے میں کتنے غیر ملکی فنڈز ملیں مرشید شاہ کہتے ہیں نیوز لیکس کا اصل ذمہ دار وزیراعظم ہاؤس تھا قوم کو بتایا جائے مسئلے میں کون رکاوٹ تھا اور کیسے حل ہوا بھارت سمیت ہم سایہ ممالک پاک فوج کو متنازع بنانا چاہتے ہیں غزر رحمان بولے نیوز لیکس میں میڈیا نے عبداللہ دیوانے کا کردار ادا کیا خیبر پختنخواہ کرپشن میں نمبر ون ہے آزم تارک کے قتل کا ملزم سبتین کازمی چودہ سال بعد شکنجے میں آ گیا ملزم کو ایف آئیے نے اسلام آباد ائرپورٹ سے گرفتار کیا سبتین انصداد دہشتگردی کے عدالت میں پیش پانچ روزہ ریمانٹ پر پولیس کے حوالے آزم تارک کے قتل پر سبتین کے خلاف دوہزار تین میں تھانا گولڑا میں مخدمہ درج ہوا بھاتی خطے کام تباہ کرنے پر تل گیا کنٹرول لائن کی کئی سیکٹرز پر فارنگ ایک شہری شہید دو زخمی شہید رزوان کی نماز جناد آدھا بھاتی ڈیپٹری ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ طلبی فارنگ پر شدید احتجا سودھر عالمی عدالت نے کلبوشن کے مطالق بھاتی دخواست کی سماعت پیر کو ہو کی آرمی چیف جنرل کیمر جاوید باجوا کا کوئیٹا گاریشن کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کوئیٹا میں پاک فوج کی مختلف تنسیبات کا معاینا کیا مختلف کورسز کے شرقہ اور افسروں سے ملاقات بھی کی کراچی میں گھر کے اندر فارنگ کس نے کی پولس سراغ نہیں لگا سکی زخمی بچی کے بیان کے بعد معاملے میں نیا موڑ پولس کے مطابق بچی نے بتایا کہ اس کے بھائی کو کسی نے فون کر کے باہر بھلایا پھر دو افراد بھائی کے ساتھ گھر میں گھسائے جمشید کوچرز میں گھر کے اندر فارنگ سے پانچ افراد زخمی ہوئے کراچی میں گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڈتال کا تیسرا دن درامت اور برامت کلندگان کو شدید مشکلات کا سامنا ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ متبادل راستے پراہم نہ کیے جانے تک سامان کی ترسیل بند رہے گی مزیر ٹرانسپورٹ ناصر حسین کی ٹرانسپورٹرز سے مزاکرات بے نتی جا رہے پھر میں ہزائی کلت سے بچوں کی امواق وابلی کی ہائی کوٹ میں سباق پندرہ اپریل تک اچھاندے بچے جاں باہک ہوئے سندھ حکومت کا اعتراض پدالت نے ریپورٹ مسترد کر دی کہا سرکاری افسروں کا زمین مر چکا پکنک کے لیے تھر جاتے ہیں جشن تھر منایا جاتا ہے اور وہاں لوگوں کے پاس کفن کے پیسے بھی نہیں چار خطرناک دیشتگردوں کو پھانسی دے دی گئی چاروں کا تعلق کردم تحریک تالبان چتا پھانسی پانے والوں میں محمد نواز مشتاق احمد بخت امیر اور اسغر خان شامل دیشتگرد محسوم شہیوں کے قتل اور تعلیمی اداروں کو تباہ کرنے میں ملوش تھے کراچی کے اسپتالوں میں ڈکیتیاں کرنے والا گروہ پکڑا گیا پولیس کے مطابق ملزموں نے سولہ اسپتالوں میں وارداتیں کی افضل، کاشف، ارمان اور بلال سے اسلحہ دستی بم اور لوٹا ہوا سامان برامت ادھر رینجرز نے اسلحے کا ایک اور بڑا زخیرہ پکڑ دیا ترجمان کے مطابق ایم کیم لندن کے شر پسندوں نے اسلحہ گلستان جوہر کی دکان میں چھپایا تھا دون کو پکڑنا مشکلی نہیں نا ممکن ہے پالکتہ ہائے کوچ کا جج جان بن گیا بھارت کی تین ریاستوں کی پولس سزای آفتہ جج جسٹس کرنان کو پکڑنی میں ناکام چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے ججوں کو پانچ سال سزا سنانے والے جسٹس کرنان نے سپریم کورٹ میں ہی اپنی سزا کے خلاف ترخواست ہی دائر کر دیں ازرالی کا ویسنڈیز کے خلاف تیسرے کیس نے بھی اندہ کھیل شاندار سینچری سپورٹ کی ماچ کے دوسرے دن قومی ٹین کی مہتاب باٹنگ ایک سس اتتر رنز کے بچموعی سکورٹ پر تیسری وکٹ گری یونس خان اٹھارہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے آخری ٹیسٹ کھیلنے والے میس پاول حق کو بھی گراؤن میں آمد پر کھلاڑیوں کا گارڈ آف آنر اور حبیدی کی بیٹی کی اپنے ٹینر کی ساتھ ایک اور ویڈیو منظر آم پر آگئی بختاور اور آنصفہ بھٹو پاکستانی نجات بلتانی باکسر آمیر خان کے ساتھ گاڑی میں موجود بختاور بھٹو آمیر خان سے باکسنگ کی تربیت لے رہی ہیں موسیقی